بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ایک ایسا نیا سال آیا جس نئے سال میں وہ اپنے اندر جھانک سکتے ہیں وہ انٹروسپیکشن ذات کا عرفان اور اپنی ذات کے اندر جا کے تلاش کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے جس کی کمی ہے اور وہ کیا ہے جو فالتو ہے میں یہ سارا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے اس دنیا میں صرف ایک ہستی کو رحمت العالمین کا لقب خطاب اور اعزاز بخشا جب ہم عالمین کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف عالم انسانیت نہیں ہو سکتا اگر عالم انسانیت ہوتا تو بشر کے آنے سے لے کے بشر کے جانے تک اور اس انسانیت کے اختتام تک اس کو کہا جا سکتا تھا کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلقہ زمانہ ہے جب ہم عالمین کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو قرآن میں سے ایک آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اور اس کے تناظر میں بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عالمین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے اندر غور سے آپ دیکھئے تو آپ کو تین حقائق بڑے چشم کشاں ملے گے اگرچہ قرآن حکیم کا ہر سورہ ہر آیت اور ہر لفظ معنی کا ایک جہان اور سمندر اپنے اندر لیے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود میں آپ کو تین باتوں کی طرف لے کے چلتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو یہ نہیں بتایا گیا کہ کب سے بھیجتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہیں تب سے یہ درودوں کا سلسلہ جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیشہ سے ہے اس لیے درود کا سلسلہ ہمیشہ سے ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کے وہ مخلوق ہے جن کے ذریعے سے مختلف امور سر انجام دلوائے جاتے ہیں اس لیے وہ بھی ہمیشہ سے ہیں اور یہ پوری کائنات جس کا مالک رب یہ چھوٹے چھوٹے سیارے چھوٹی چھوٹی زمینے چھوٹی چھوٹی گلے کی چیز نہیں پتہ نہیں یہ کیسا نظام ہے سمجھ میں نہیں آسکا ابھیتہ کسی کے ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں فورا بہت بڑے بڑے لوگ بہت بڑی حبل جاسی دور بینے لگا کے سیکنوں سالوں سے بیٹھے ہوئے لیکن وہ کسی ایک سیارے کو بھی پوری طرح سے ایک سیارے کو بھی پوری طرح سے نہیں سمجھ سکے زمین کی پنہائیوں میں کیا ہے سمندر کی گہرائیوں میں کیا ہے اور ہواوں کے اوپر خضاؤں کی رہنائیوں میں کیا ہے یہ ابھی تک پورا انسانیت کو معلوم نہیں ہو سکا اس لیے اللہ تعالی جو ہی ہم لا الہہ کہتے ہیں کہ کوئی اور الہہ نہیں ہے سوائے اس ایک ذات کے جس کو دیکھے بغیر ہم اس پر یقین کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اور اتھقاد رکھتے ہیں کہ وہی مالک ہے وہی خالق ہے اور وہی سب کچھ لینے والا اور وہی سب کچھ واپس لینے کا احتیار رکھنے والا ہے تو پھر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ سلسلہ کب چلا تھا یونیورس کے بارے میں ابھی تک یہ دریافت نہیں ہو سکا کہ یہ کب اس کا آغاز ہو اور کب یہ شروع ہوئی ہے اس لیے اللہ تعالی کی ذات بابرکات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی پہلو جو میں آپ کے سامنے پہلا ہو جاگر میں نے کیا کہ درودوں کا سلسلہ کب سے چل رہا ہے یہ معلوم نہیں ہے ہمیشہ سے چل رہا ہے اور کب تک چلتا رہے گا ہم ہیں چل رہا ہے ہم نہیں تھے پہلے بھی چل رہا تھا ہم نہیں ہوں گے تب بھی چلتا رہے گا دوسرا تیسرا یہ ہے کہ جس طرح سے ایک گلوگل نیٹ ورک ہوتا ہے اس طرح سے یہ درودوں کا سلسلہ ہے کچھ تو آسمانی مخلوقیں ہیں کچھ اور جہان کی پتہ نہیں کیا کیا کرییشنز ہیں جو درود کے سلسلے سے وابستہ ہیں اور میں نے کہا کہ ہم خوشبخت ہیں آپ خوشبخت ہیں میں خوشنصیب ہوں کہ اللہ تعالی نے ایک سال اور دے دیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتِ باعثادت کا یہ مہینہ منائیں اور اس مہینے میں اپنے اندر دیکھیں آج بہت اہم باتیں میں کرنے جا رہا ہوں آپ سے اور اس سے پہلے میں تیسری اور آخری بات یہ کہنے چاہتا ہوں کہ جب انٹر آسپیکشن کی بات آتی ہے تو پھر آپ جس طرح سے آپ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مومنین اور مومنات آپ کہتے ہیں کہ مسلمین اور مسلمات آپ کہتے ہیں انسانیت اور آپ کہتے ہیں کسی فلان شخص کا نام آپ لیتے ہیں تو یہ اس طرح کے کرونے لوگ مسلمین اور مسلمات جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ تک پہنچ دی ہوتی آپ اس سلسلے میں شامل ہو گئے جب کوئی مومنین مومنات کہہ رہا ہوتا ہے تب ہی آپ اور میں اس سلسلے میں شامل ہو گئے جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو کروڑوں وہ لوگ جو دنیا میں معلوم تعداد کی جاتی ہے وہ ایک عرب کوئی پچیس کہتا ہے کوئی چالیس کروڑ کہتا ہے مسلمانوں کی اور اس کے باوجود ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا صحیح تعداد ہے کچھ ایسے معاشرے ہیں جہاں شاید کوئی سائد ایمان ہو لیکن وہ ظاہر نہ کر سکتا ہو ایسے معاملات ہیں ایسی دنیایں ہیں ہمارے پروس میں ملک ہے جہاں گائے کے نام پہ انسان کو مارا جاتا ہے جو ایک جانور ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے اور اس کے نام کے اوپر قوانین بنا جاتے ہیں لیکن انسانوں کے جو اس طبقہ خیال سے اور اس مذہبی فکر سے تعلق نہیں رکھتے ہیں ان کے تحفظ کے لیے قوانین نہیں بنا جاتے قوانین چھوڑے جاتے ہیں اب آئیے اس تناظر میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت للعالمین کا لقب پانے کے بعد یعنی رحمت ہے آپ للعالمین عالمین کے لیے جو عملی زندگی گزاری اور آپ کے اہل خانہ نے اہل بیعت نے گھر والوں نے جو عملی زندگی گزاری اور آپ کی جو ٹرینڈ کی ہوئی بڑھائے راست آپ کی تربیت میں سے جو ٹیم نکلی جس کو اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمپینینز آف رسول اور ڈیشائپلز آف رسول کہا جاتا ہے وہ سارے کے سارے وہ اس ساری فکر سے جڑے ہوئے تھے جو فکر کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے سب سے مشکل کام ہے اور واقعہ ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہو کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں میں بات جو کروں گا وہ وہ ہے جس کی آج بہت ضرورت ہے مختلف پہلوں پہ میں اس کی پہلے بھی کل بھی میں بات کر چکا ہوں لیکن یہ جو دو دن ہے آج کی جو گفتگو ہے اور کل آنے والے جو ہماری گفتگو ہے اس پہ میں اسی موضوع پہ اپنی توجہ مرکود رکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی کھڑکی کسی کے دل میں کھول سکوں اپنے سمیت میں چاہتا ہوں کسی کے کان میں کوئی دروازہ میں بنا لوں اپنے سمیت اور وہاں پہ یہ بات اتر جائے اور کسی کی روح تک یہ بات کر لی جائے تو اس سے خیر جتنی بھی نکلے گی اس میں وہ شخص صرف شامل نہیں ہوں گا میں شامل نہیں ہوں گا بلکہ وہ سارے جو یہ بات پہنچانے میں شریک ہوں گے بلانے میں شریک ہوں گے آگے لے کے جانے میں شریک ہوں گے وہ سارے کے سارے اس کا فائدہ ثواب اور رحمت حاصل کریں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھا یہ ادارہ دیکھیں گا میں جو آپ سے بات کہنے لگاؤں وہ یہ ہے کہ معاف کرنا یا کمپیشن یہ رحم سے پہلے آتا ہے رحم کرنا کس طرح میں آپ کو عملی مثال دینے چاہتا ہوں کمپیشن یہ پہلے آتا ہے معاف کرنا معاف کرنے کے لئے بہت بڑا کلیجہ چاہیے بہت بڑا دل چاہیے اور بہت غصتے کلبی چاہیے لیکن نبی رحمت کے ساتھ جس کی وابستگی ہو وہ دعویٰ کرے کہ میں ان کی امت میں سے ہوں وہ ان کا کلمہ پڑے وہ ان پہ درود بھیجے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ توقع کی جائے کہ جس طرح کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری آپ کے گھر والوں اہلِ بیر اور آپ کے اصحاب نے گزاری وہ زندگی نہیں گزارنا چاہے گا اور اس راستے پہ وہ نہیں چلنا چاہے گا جو شخص گرایا نیچے شیر خدا نے اور اس شخص نے جوابن ایک ایسی حرکت کی جس کو حرکت کو کسی کے اوپر چھوکا جائے تو وہ غصے میں آئے گا اور جب وہ غصے میں آئے گا تو اپنی اس غصے کی وجہ سے اپنی ذات کا انتقام اس کے عمل میں اور اس کے ریاکشن میں شامل ہو جائے گا تو اس کو جو مارنے لگے تھے جنگ میں وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور یہ کون ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت میں سے بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان کے گھر والوں خاندان میں سے بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ٹیم میں سے جو آپ کی تیار کردہ ٹیم ہے اور خلفائے راچدین جو چار ہیں ان میں سے ایک ہیں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وچھو تو پہلی بات یہ ہے کہ معاف کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی آج آپ دیکھئے کہ لوگ چھوٹی سی بات کی اوپر ایک دفعہ میرے پاس ایک نرس تھی ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی کے ہاسپیٹل میں کام کرتی تھی تو موٹر سائیکل ہاسپیٹل کے اندر لانے اور نکالنے کے موضوع کے اوپر چھوٹا سا ایک مقالمہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اس کے درمیان اور کسی کے درمیان ہوا اور شخص تھا اس نے پسٹل نکالا اور لڑکے پر فائرنگ کر دی اور لڑکا جاں بھاگ ہو گیا اب یہ جو معاف کرنا ہے یہ کتنی بلاوں کو کتنی آفتوں کو اور یہ مت سوچئے کہ جس نے ایک مار دیا پھر وہ بچ بھی جائے گا اگلا جہان تو اگلا جہان ہے یہاں بھی اتنا قانون ہے اتنے ذاکتے ہیں اتنی عدالتیں ہیں اتنی پروسیکیوشنز ہیں اتنی پولیسنگ ہے کہ وہ بچ نہیں سکتا فیصلہ کیس کا آخری دن کیا ہوتا والدہ بات ہے لیکن وہ پکڑا بھی جائے گا انکارسریٹ بھی ہوگا اور سزائے موت بھی ہو سکتا ہے اس لیے وہ ایک سیریز اور جب وہ پکڑا جاتا ہے تو وہ عورتیں جن کو وہ کبھی گھر سے نہیں نکلنے دیتا وہ تھانے کے باہر بیٹھی ہوتی ہیں وہ عورتیں جن کے لیے وہ غیرت کا مزارہ کر کے کسی کے ساتھ جگڑا تر سکتا ہے پسٹول چلا سکتا ہے بندوق دکال کے فائرنگ کر سکتا ہے کلاری مار سکتا ہے وہ پھر پورے جہان کے سامنے جیل کے باہر بیٹھی ہوتی ہیں اور وہاں ان کی بے توقیری ایک طرح سے ہو رہی ہوتی ہے اور ان کی بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک لمحے کے لیے اگر معافی دے دے اور معافی کس کو دے رہا ہے میں تو ایک اور طرح کی دیفنیشن معافی کی اپنے طرف سے آج آپ کے سامنے عرض کرنے چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب آپ معاف کر رہے ہیں تو بیسیکلی سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو معاف کر رہے ہیں وہ جھگڑا جو اس کے بعد شروع ہونا ہے اگر آپ معاف نہیں کرتے وہ سپیٹ جو اس کے بعد چلنی ہے اور وہ سیریز جو آگے بڑھے گی اس کے بعد ایکشنز کی اس کو آپ معافی جب دے رہے ہوتا اپنے آپ کو پہلے آپ معاف کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جس سے غلطی ہو گئی لفظش ہو گئی خطا ہو گئی کمجو ضرور دلانی چاہیے مناسب سردنش بھی کی جا سکتی ہے لیکن ریاکٹ بھی ہلکہ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ اس صورت میں مناسب سردنش کی بات میں نے ایکسپشن کی ہے اور میں نے چھوٹی سی تعدیدی کاروائی کی بات کی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ذمہ ہیں تربیت کے لیے ٹریننگ کے لیے ملازمت کے لیے کاروبار کے لیے آپ کے ذمہ ہیں آپ کی ٹیم میں تو پھر یہ آپ کر سکیں اجنبی اگر کوئی چھوٹی موٹی کیا تھوٹی سی بڑی بات بھی ہوگی تو جانیں دیجئے اس کو فارسی میں کہہ جائیں برپش میں کلندر بھول جائیے اس کو یوں سمجھئے کہ آپ کی ذل سے گراغیر کے اوپر ایک تنکہ بیٹھا تھا آپ نے اس کو اچھال دیا اور آپ آگے بڑھئے never live in the past live in the future گدرے ہوئے کل کے لیے اپنے آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے گدرے ہوئے کل کے لیے اور اس کی تلخیوں کے لیتے آپ کو زندہ نہیں رکھنا چاہیے اس کو بھول جانا چاہیے سبس ضرور حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن زندہ کل کے لیے جانا چاہیے یہ سارا ہم جب کل کہتے ہیں تو اس کی بھی ایک نیشن ہے جو میں آپ سے شیر کر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ in fact کوئی کل ہے ہی نہیں this absolutely not tomorrow کل کوئی ہے ہی نہیں کل آج میں کہتا ہوں کل جب صبح کا سورج پلو ہوگا تو وہ پھر ایک آج ہو جائے گا پھر پھر کل میرے ہاتھ سے کھسک گئی کل پھر چلی گئی اس لیے کل پہ چھوڑنے کی بجائے جو کام کرنے والا ہے اور جو عمر پورا کرنے والا ہے اس کو آج کیجئے ایک اس کا پہلو اس کا ایک پہلو آسانی بھی ہے اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو میں اب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ معاف کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے دل کو گداز کرنا پڑتا ہے شریف ہٹنے والا پھاڑنے والا مرنے والا مارنے والا تباہی والا تباہ کرنے والا بربادی والا بربادی کا ایک پورا جہان آباد کرنے والا دل نہیں ہو سکتا جس میں سے کوئی معافی نہیں کر سکتی ہے کسی کے لیے بھی اور میں نے ایک دفعہ ایک انڈر ٹریننگ تھے ان سے میں نے پولیس کے آفسرز ان سے میں نے خطاب کیا اس میں پروسکیوٹرز بھی شامل تھے ان سے میں نے بات کی کافی گھنٹے کی بات کی تھی تو میں نے ان کو یہ کہا کہ کچھ دنوں بعد آپ کی ٹریننگ مکمل ہونے والے ٹریننگ کے بعد آپ کے میز پہ اور آپ کا یہ جو کلم ہے اس کے اندر اور جو آپ کے یہاں ستارے جمکیں گے ان کے اندر اتنی طاقت آ جائے گی جو آپ نے ابھی تک اپنے وہم اور خیال میں بھی نہیں سوچوئے جب وہ طاقت آئے گی تو اس وقت آپ معاف کیجئے گا لوگوں کو اگر کوئی گلتی کرتا ہے جرم پہ پکڑنا چاہیے قانون نافذ کرنا چاہیے انصاف کا تقاضہ پورا ہونا چاہیے law must be set on motion لیکن compassion کو کبھی اور معافی کو کبھی آپ نے نہیں بولنا تو میں نے ان سے ایک چھوٹا سا سروے بند حوال میں کیا میں نے ان کو کہا کہ آپ نے سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی نہ ساری زندگی نہ مانگی کوئی ایسا ہے تو کوئی ہاتھ نہیں کھڑا ہوا میں نے کہا میں بھی اللہ تعالیٰ سے کم ہر بات مانگتے ہیں چلتے ہیں پھر تے اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن لوگوں سے بھی کہتے ہیں ہم کہ پلیز مربانی کیجئے وہ شوک آج ایک نوٹس ہوا ہوا ہے مربانی کر کے اس کو رحم کریں گری بات بھی ہے تو یہ کیا ہوا کوئی غلطی ہوگی ہم کہتے ہیں آئم ساری بردہ کوئی اور غلطی ہوگی ہم کہتے ہیں معاف کیجئے گا جی میں دیکھنی چھتا میرا دیان دوسری طرف تھا تو یہ کیا ہے ہم ساری زندگی اپنے مطلب کے لیے اپنی غرض کے لیے اور اپنے گوڈ کانڈکٹ کو ظاہر کرنے کے لیے ساری زندگی معافی مانگی اپنی روٹین ہے سب کی روٹین ہے اور بہت اچھی روٹین ہے لیکن جب کوئی مانگی یا کوئی اگر ریسیونگ اینڈ پہ آ جائے تو ہمارا مزاج بدل جاتا ہے اس وقت ہماری طبیعہ دور ہو جاتی ہے تب ہمارے ولولے کئی اور چلے جاتے ہیں پھر ہمارا ایک وہ جو اندر سے جس کو کہتے ہیں جی کمپیشن وہ اس کو ہم گم کر رہیتے ہیں تو اس لیے جو کل بھی میں نے آپ سے عرض کیا آج میں دورا دیتا ہوں کہ معاف کرنے کی اہلیت اتنی بڑی نعمت ہے کہ سب سے پہلے آپ خود اس سے فائدہ مند ہوتے ہیں بیرہ بیرہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد باقی دنیا کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور باقی دنیا کو اس سے راحت یا کوئی چھوٹا موٹا ریلیف آپ دے سکتے ہیں ایک دفعہ چاند رات تھی اس وقت میں سامداد میں جی سکس میں رہتا تھا اور میں نیا نیا وکیل تھا اور میں نے اس گلی میں جس میں ہم رہتے تھے دو بھائی تھے دونوں ڈاکٹر تھے ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا چاند رات کا کوئی انہوں نے رکھا ہوا تھا فنکشن لگے ہیں اس نے جھگڑا ہوا اور اس نے پسٹل چل گئی ایک کے ہاتھ کے اور دوسرے کے بازوں میں گولی لگئی اب وہ کوئی صبح چار بجے کا ٹائم ہوگا کوئی ان کی والدہ آئیں اور مجھے انہوں نے آکے جگایا اور کہنے لگیں کہ جی ایک تھانے پولیس آگئی ہے ساتھ ہی تھانے آپ پارا سڑکے دوسرے طرف اور ایک ہسپسال چالا گیا آہ کچھ کریں تو میں اب نکل رہا ہوں میں تیار ہو رہا ہوں اور میں کپڑے پہننا ہو باہر نکلنے والے اور میں نے ساتھ کوئی بات کی جو اممہ جی نے سن لی اممہ جی کا کمرہ میرے کمرے کے برکل اوپر تھا تو انہوں نے کہا ذرا نکلنے سے پہلے بابر میری بات سن کے جانا تو میں گیا تو کہنے لگے کہ کہاں جا رہے ہیں میں نے بتایا یہ ہوا ہے تو میں نے ساتھ ایک مارکٹ ہے اس میں ہمارے دوست وغیرہ اور کوئی سٹاپ تھا میں نے ان کو بھی جگا لیا تو کہنے لگی رہنے دو نہ جاؤ تو میں نے کہا کیا ہوا مہ جی تو میں نے کہنے لگی کہ میں نے تمہاری بات سن لی ہے جو تمہیں ناراضگی کا اظہار کیا کہ تمہیں کیوں جگایا گیا ہے تو تمہارا سواب تو ضائع ہو گیا اب دنیا داری کرو گے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اس گلی میں کتنے گا رہے ہیں میں نے کہا جی نو ایک طرف ہے نو سامنے اٹھارہ گھر ہیں تو انہوں نے کہا کہ اٹھارہ گھروں میں سے ایک ان کا گھر ہے جو آئے تھے اور ایک تمہارا گھر ہے جو سولہ گھروں کا دروازہ تو کسی نہیں کٹ کٹایا تو اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ہنر دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ کسی جگہ کوئی عطا ایسی طرح دیا ہے کہ لوگ تمہارے پاس مدد کے لیے یا کمپیشن مانگنے کے لیے یا کسی مسائدے کے لیے آکے درخواست کریں یا آپ سے مدد مانگیں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے یہ کہنا کہ جی مجھے کیوں جگہ دیا ہے تو میں نے اللہ سے بھی معافی مانگی امان جی سے بھی معافی مانگی اور اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیا اور میں بدل گیا جو اس کا دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس دنیا میں اے سارے کا سارا کمپیشن رحمت اللہ العالمین کا میں نے پہلے ایک لیکٹیب ہے جو آپ کو کہا کہ جانوروں کو بروٹلائز کرنے کی اجازت نہیں ہے اسی کے ساتھ پودے زندہ ہوتے ہیں جو لوگ مجھے جانتے ہیں مجھے اکثر لوگ آتے ہیں جب میرا لا آفیس ہے اس میں تو وہ کہتے ہیں یہ نرسری ہے یہ لا آفیس ہے میں نے ہر سیزن کتنا ہے کبھی اتنے کپڑے نہیں خریدتا سال میں یوتے نہیں خریدتا کوئی اور حاجت کی چیز نہیں خریدتا جسے میں پودے خریدتا ہوں اور جو میرے گاؤں ہیں جو میں نے جانا ہوتا ہے وہاں لوگ اس طرح سے پہچاندتے ہیں کہ جب وہ گدرے گا تو پیچھے پودوں کی بھریوئی گاڑی بھی آ رہی ہوگی میں یہ آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے تقریباً کوئی سنتیس سال سے درخت لگائے ہیں میرے ہاتھ کے چیڑ کے لگے ہوئے جو میرا بھائی گھر ہے اس میں جو گھا رہے ہیں وہ کر کے اندر دراست میں جو وہ چالیس چالیس خوٹ ہو گئے ہیں یہ شروع کر دیجئے کہیں سے دل بڑا کرنا چھوٹا سا کئی کام چون لیجے جس میں اپنا دل لگائے سارا پودا لگائے چھوٹا سا کام ہے لیکن جب یہ پودے بڑے ہوں گے جب ان کا آپ پھل توڑ کے کھائیں گے جب ان کے سائے میں آپ چڑیہ چاہتی دیکھیں گے جب آپ ان کے اوپر بیٹھا ہوا دیکھیں گے سوٹا کو بول رہا ہے تو آپ کو کیا کیفیت مل سکتی ہے یہ سارا کمپیشن کس کے لیے کہ درختوں کے اندر بھی جان ہے درختوں کے بارے میں شجر سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کون کرے گا پتھر تو سجدہ نہیں کر سکتا وہ تو موجزہ ہی ہوگا تو کنکریاں بولیں گی ہمارے دور میں ایسا ممکن نہیں ہے اس لیے سجدہ کرنے والا زندہ درخت ہے جانور ہے چرند ہے پرند ہے جس رحمت اللہ العالمین کے مذہب میں اور ان کے کوڈ آف وار میں جنگ بھی جب ہو رہی ہو تو اس کے درمیان بھی کمپیشن ہے ان چیزوں کے لیے کمپیشن ہے تو آپ اشرف المخلوقات جو ان کی امت ہے اس انسان کی اور وہ انسان جو بنی آدم ہے امت کے بعد ایک بڑا جو امبوہ انسان ہے وہ بنی آدم ہے تو ان کے بارے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے اس کے کتنے سمندر کتنے دریاء ہوں گا میں تھوڑا تھوڑا اشارہ کرتے ہوئے بات آگے بڑا تھا چلے جاؤں گا ان سارے امور کی طرف میں جہاں سے میں نے آغاز کیا سیدہ علی کرم اللہ وجہو والے واقعے سے وہ مارتا ہوں گا اب میں ذاتی ریاکشن میں ذاتی دشمنی میں مخاصمت میں یا ذاتی اناد میں ماروں گا یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا وہ چھوڑ کے چلے گئے سب سے پہلا یہ درجہ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں دوسرے درجہ خواتینوں اگران اور نوجوانوں میں خاص طور پر نوجوانوں اس لیے کہتا ہوں کہ باکستان خوش قسمت معاشروں اور ملکوں میں سے ایک اور قوموں میں سے ایک جس کی پیسٹھ فیصد آبادی آبادی کی عمد پینتی سال سے کام اور بیٹوین ایتین ٹھائٹی فائل اس لیے آپ کی اکثریت ہے انشاءاللہ آپ کے آپوں میں ملک اور معاشرہ اور یہ سماع جائے گا بہت اچھا اس کے ساتھ آپ کریں گے مجھے پورا آپ پر یہ تبارک دوسرا اس کا جو پہلو آیا وہ میں اشرف المخلوقات کا ذکر کیا تو پھر میں قرآن حکیم کی طرف واپس جارہوں اور آپ سے میں درخواست کرتے جارہوں کہ میں کہا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ ایک دفعہ قرآن حریف کھول کے دیکھ دیکھ آپ کو جواب ملے گا میں ادھر ہوں میرے پاس آجائے گا میں آپ کو بتاؤ گا دروز کھولتے جائیں گے ایک چھوٹی سی ورس پوری سورہ جتنا بھی ہو سکے اس کو تلاوت کیجئے اور ترجمہ کے ساتھ جس ربان میں بھی آپ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ مخاطب کر کے ارشاد فرما کہ ہم نے آپ کو جتیم نہیں پایا اور آپ کی دستگیری نہیں کی آپ کی مدد نہیں کی اگر میں یہاں پہ آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانے چاہتا ہوں کہ کیا اس وطن میں کیا کسی صوبے میں کیا کسی administrative division میں کیا کسی زلے میں کیا کسی تحصیل میں کیا کسی یونین کانسل میں میں پھر دورا دیتا ہوں وفاقی حکومت صوبائی حکومت لوکل گورنٹس فیڈریٹنگ یونٹس سارے میں علاقے یونین کانسل سب سے چھوٹا یونٹ ہے اس پہ آ جائیے کیا کسی نے آج تک یہ سروے کیا کسی یونین کانسل ہیں یا اس علاقے میں جن کے میں نام لیا کتنے یتین بستے ہیں یتین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد گرامی ہے کہ اس کے سر پہ جس نے شفقت سے ہاتھ رکھا جتنے بال آئے اتنی نیکیاں اتنے درجات اتنی بھلائیاں اس کے کھاتے میں لکھی گئی اس کی شیط بھر گئی یہ جس دیا کیا دوسرا جو یتیم ہیں ان کا مال کھانے سے ڈر او میں سب کو کہنا چاہتا ہوں بظاہر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یتیم ہے اس کو پتا نہیں لگے گا میں اس کو شادی کرانے کے نام پہ کتنا بھائی کتنا کتنے سو سال جی ہوگے کتنا کھا لوگ پھر کچھ وہ ہیں جو ان کی لگسی کو حضم کرنے کے لیے بھی طریقے نکال لیتے کہ بھائی اس پہ بھائی ہاتھ مانے ایک جگہ چھوٹا تھا ایک صوفی کے گھر میں آپ کو واقع سنا رہا گلی کی دوسری جانب ایک گھر میں پانچ یتین بچیاں اور دو خواتین تھے انہوں نے کہا ہم گھر بیٹھتا چاہتے ہیں کسی غلط کی وجہ سے انہوں نے بہت کام قیمت لگا کے اس آدمی کو اس آدمی نے مجھے بتایا خود اس نے کام گیا میں نے کہ یہ دو بیوائیں اور پانچ یتین جب اس گھر میں سے سامان باندھ کے نکلیں گے تو میری تو خواب میں بھی سام پائیں گے اور بچھو آئیں گے میرے تو خواب بھی گلاونا ہو جائے گا میرا نائس میرے ہو جائے گا اس لیے کہ جو یہ گزریں گی تو یتین ان کے بارے میں جو سوشل ویل فیر کے ادھارے ہیں اور جو نون گورنمنٹل اورگنیزیشن جن کو انجیوز ہیں اور جو یومن رائٹس کی بات کرتے ہیں ہم سب سے جو جلوانا چاہتا ہوں انسا کیوں ان سے میں گزارش کرنے چاہیے میں اور آپ بھی کرنے انشاءاللہ اور ان کو چاہیے کہ کیٹیگرائز کریں ہمیں یہ تو پتہ لگے بشمار اتنے جتیم ہیں جن کو تھوڑی سی اگر فیس مل جائے ایک جھوٹا ان کو مل جائے ایک ان کو سویٹر مل جائے تو سکول جا سکتے ہم اپنے خاندان میں سے اپنے علاقے میں سے تو دھون سکتے ہیں یہ ایسا بھلائی کا کام ہے اچھائی کا کام ہے آپ کی بہتری کا کام ہے اس کو کرنے کی دورت ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ 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 آخری بات اس ور میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ جو یتیم ہوتا ہے میں بہت ارلی سٹیج پہ کالیج میں میرے والد صاحب اور میں اس سے پہلے کوئی زندگی میں موت بھی نہیں دیکھ سی برین ہیمری سے وہ فوت ہوئے تو مجھے کئی دن تک میں نومل نہیں تھا میں نے کہ یہ سب کچھ ان کا ہے یہ گرو دری ہے یہ گرو والے ہیں سارے ہم جا کے ہم منو مٹی تلے رکھ کے واپس آگئے ہیں نید نہ آئے اور پھر مجھے یہ احساس اس طرح سے لگے جیتیمی کہ جس میں میرے میں آگے نہیں جانا چاہتا بیان نہیں ہو سکے گا ہم کتنا دکار سکتے ہیں کہ جو ہماری دسترس میں ہماری استطاعت اور ہمارے حد میں ہماری کمائی میں اور جو اگر نہیں بھی یہ کر سکتا وہ اچھا سلوک تو کر سکتا ہے جس کے پاس سائیکل کی دکان کے اوپر موٹر سائیکل پہ چھوٹا کسی ورکشاب میں کوئی چھوٹا کسی پاور لوم میں کوئی چھوٹا کسی بٹے پہ چھوٹا کسی لاری اڈے پہ چھوٹا کسی دفتر میں کوئی چھوٹا ایسا ہے جو یتیم ہیں اس کو سپیشل ٹریٹمنٹ دیں اب پھر برکتیں دیکھے گا اس کی رحمتیں دیکھے گا وہ جو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا اتر کر حراس سوئے قوم آیا اور ایک نسکہ کیمیا ساتھ لائیا اس رشتے پہ چلیں گے تو رحمت العالمین اور رب العالمین کے مقرر کردہ رحمت العالمین کے ایجنڈے جو آگے بڑھائے گا اس کا درجہ سوچ لیجے خود اس کے بعد آتا ہے ایک اور کٹیگری ہے وہ بھی بڑی قابل توجہ ہے دنیا میں پاکستان میں اسی طریقے سے سوچ لیجے سارے صوبوں میں ہر شہر میں اور ہر جوسی میں کتنی بیوائیں ہیں اور کتنی بیواؤں کی آئے ہیں کتنی ان کی ضرورتیں ہیں کتنی ان کی خواہشیں ہیں اور کوئی خوشی سے نہیں بیواؤ ہوگا کوئی خوشی سے نہیں مل جاتا دونوں طرح سے دیکھ لیجے لیکن تین سلوک پہلا تو اخلاقی طور پر بیواؤ سے آلہ سلوک کیا جائے جس گھر میں بھی وہ ہیں جس مولی میں بھی وہ ہیں اس لیے کہ یہ رسول مہترم صلی اللہ علیہ صلوک کیا ہوا اور جب بیواؤ سامنے آئے تو نظر پاک ہونی چاہیے ایک سوائیڈ کرنے کی آنکھ سے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے اور تیسرا دول بجانے کی دورت نہیں ہوتی مدد کرنی چاہیے لوگ کرتے بھی ہیں میں بری کوشش کرتا ہوں جس کا چولا جس کا گھر جس کی عفت جس کی آبرو اور جس کے بچے آپ کی وجہ سے ایک رات کی افادت بھی اگر آپ افرور کر سکتے ہیں اور مولی میں تین بندے نہیں تین سو بندہ رہتا چیز بھی ایک ایک دن کی ذمہ داری لی جا سکتی ہے بیوہ کو اور یتین کو اللہ تعالی نے وہ درجہ دیا ہوا ہے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پسندیدہ لوگوں میں سے ایک زمانہ تھا صلی اللہ صلی اللہ کی تشریف آبی سے پہلے جب لوگ جاہل لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھ گئے دفنہ دیتے تھے زندہ درگوڑ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے انسانیت کے مستقبل کو بچایا اگر بچی نہ ہو تو کسی کی بیگم نہیں ہوگی اور اگر کسی کی بیگم نہ ہو تو کسی کی ماں اس لیے یہ بھی زحمت اللہ عالمین کا ایک ایسا موجزہ ہے کہ زندہ رہی بیٹیاں اور بیٹیاں کتنی نحمت ہوتی ہیں جن کی نہیں ہیں ان کو زیادہ معلوم ہے جن کی ہیں ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے بیٹے بہت ضروری ہیں وہ ماں باپ کے بہت ساری بیٹیاں نہیں کر سکتے ملکہ بیٹیاں وہ کرتے ہیں جو بیٹے نہیں کر سکتے تیس تیس سامنے رکھنے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مال کو خرچ کرنے کے لیے فارمولا اپنا یہ میں یہ پہلے بھی شیئر کیا فارمولا کیا ہے جو آپ کی عامدنی ہے اس کا انفرادی طور پہ اگر آغاز کا دیا اس کا تو پھر اجتماعی زندگی کو تبدیل کیا جا سکتا اجتماعی زندگی کو تبدیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپراد اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کر دیں گے اپنی سوچ بدلیں گے اپنی تفقیر بدلیں گے اپنی کار بدلیں گے تو سوسائیٹی بدل جائے گی سوسائیٹی ایٹ گاڑا نہیں ہے سوسائیٹی بندے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو زکاة اور عشر وہ تو ہو گیا فرض وہ تو ہر حال میں پورا کرنا ہے اس میں سے موپر کوئی نہیں ہے لیکن ایک آپ آپ کے پاس ایسی ہے کہ آپ آخرت کی کامیاب تجارت کر سکتے ہیں یہ اسلامی بینکنگ والی میں تجارت نہیں کہہ رہا یہ تجارت لین دین نہیں کہہ رہا یہ تجارت صرف اس میں دین ہوگا اور لین کے لیے پوٹھواری میں کہتے ہیں دا دنیا دے ستر آخر دس گنا یہاں اور ستر گنا آقبت میں آخرت میں آخرت اور حیات بادل موت میں ملے گا طریقہ یہ ہے اس پر عمل کر دیکھ لیجی گا جو بھی آپ کی تنہا ہے جو بھی آپ کی عامدنی ہے دکان کی جو بھی آپ کی ذرا لیجی اس میں سے جو آپ کے پاس ہے حساب لمبا کرنے کے دور دنیا کے سال بار سال بار تو زکاة آپ دیں گے اور شرد دیں گے وہ ضروری ہے اس لیجی فرد ہے جو فرد نماز کی پرسج ہوگی ہوگی اس طریقے سے کل میں نے آپ سے اردھ کیا تھا جہاں ذکر آیا قرآن حکیم میں نماز ساتھ زکاة آگیا تو طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس ہے جو سو روپیہ آگیا جس کے پاس اس میں سے آپ ایک روپیہ نکال کے ابھی کسی کو ایسے ضرورت مند کو دے دیں جس کے لیے ایک روپیہ ضروری ہے دس روپیہ دے سکتے ہیں آزار روپیہ کم آیا اس کا ون پرسنٹ لگا لیں دس بن لیں گے لاک روپیہ ابھی آیا ایک آزار روپیہ دے دیجئے اور اس کو سنبھال کے نہ رکھئے کہ کسی خاص موقع پر خاص لگا پر دینا آئے اس کا حصہ سمجھ کے کو آپ نکال لیں یہ سرکولیشن آف منی کار سرکولیشن آف ویلت کا اور تقسیم دولت کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے جو کبھی بھی نہیں رکے گا اس کے لیے فرن فنڈنگ کی طرف اور لونز کی طرف اور ڈالر کی طرف کسی اور ملک کے طرف اور سرکاری سکول بندہ اس کی دیوار گر جاتی ہماری دیوار ستر سال نہیں گرتی دادا والی چڑی دیوار نہیں گرتی کیوں سی میں ٹھیک لگایا دادا نے ہم نے کیا کیا اس میں کینچ ہماری جب زلزلہ آیا بڑی خوف ناف بات میں آپ کو بتانے لگا جب زلزلہ آیا جو نقصان ہوا وہ بچوں کا ہوا آپ یاد ہیں آزاد کشمیر میں اور آزارہ کے علاقے میں زیادہ یہ نقصان ہوا تھا اور آزارہ سے پیچھے بھی ہوا جو بالائی علاقے ہیں اس میں بھی ہوا نقصان بچوں کیوں ہوا سکول سارے گر گئے گھر اتنے نہیں گرے جتنے سکول گرے اتنی مارکیٹ نہیں گرے جتنے سکول گرے اتنی دکانے نہیں گرے جتنے سکول گرے ایک گاڑی بندہ سوزوکی لے چلاتا پتہ لگتا ہے کہ اس کی دس سوزوکیاں ہوگی ہیں پانچ سال میں ہم کوئی چار ہزار گورنمنٹ ٹرانسپورٹ پنجاب روڈ ٹرانسپورٹ کارگویشن گرسند اب قبرستان ہیں ان کے آزاروں کھڑی ہیں ٹائر بھی ہم لے گئے اتار گئے ہارن بھی جا کے امن سے جا لئے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ کسی طریقے سے بھی تفتیم نہیں ہوتی اگر مال کو خرچ کرنے کی عادت نہیں کو میں پھر دورہ دیتا ہوں جو عامدنی بھی آپ کے پاس آتی ہے اس کا ایک فیساد میں تو ایسے پانچ فیساد دیتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں اسی وقت جو عامدنی آئی جو میرے فائرنس والے وہ الادہ کر دیتے ہیں مجھے آکے کہ اے بادشاہ نمال خیال رکھنا یہ شروع کر دیجئے جو بھی کماؤ اس کا پانچ فیساد اور جو زیادہ کماتے ہیں پاکستان اب دوسرا میں نے کہا کہ جو سرکاری ہیں وہ چیز اور ادارے یہ ایسا ملک ہے جس میں سرکار غریب ہے لوگ امین ہیں دیس کروڑ لوگوں میں سارے جو ٹیکس دینا نہیں پسند کر رہے کسی بجا سے میرا ان سے کوئی تاروز کوئی جگڑا نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیں اپنے طریقے سے ٹیکس والے جانے وہ گھر بیٹھ کے کبھی ان کو تلاش کرنے جائیں گے دیمہ داری میری نہیں ہے میں تو آپ کو صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور پھر ایک دوسرا طریقہ ہے جس کے پاس جو اناج ہے جس کے پاس جو فروض ہے جس کے پاس لوگوں کھلانے شروع کر دیں اور اس کے لئے سورہ دہر میں آخری پارے میں اللہ تعالی میرے دوست وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ نہ مجھے تم سے کل کام ہے نہ مجھے تم سے کل طرح ہے میں اپنے رف کو راضی کرنے کے لئے اس کے موہ میں جس کے موہ میں نوالا جائے گا رب راضی ہو جاتا ہے اب دیکھیں کہ اللہ تعالی کو کہتے ہیں ستر ماہوں سے زیادہ انسان سے پیار ہے اور جن کو لقب اللہ تعالی کے عطا کردہ ہے رحمت للعالمین سارے جہانوں سارے زمانوں ساری مخلوقات تمام جتنی بھی فضائیں ہیں ہوایں ہیں سب میں ان کی رحمت کا راج تھا ان کی رحمت کا راج ہے ان کی رحمت کا راج رہے گا اس کا آخری نقطہ میں کہ یہ جو نظام ہے ہمارا پورے کا پورا ایک سماج کا اور ایک سسائٹی کا اس میں ایک محاورے سے اس کو بیان کیا جاتا بہت دبداس قسم کا محاورہ مجھے بڑا انٹری گ کرتا پسند ہے مجھے اور وہ یہ ہے کہ بندہ بندے کا دارو دارو کے تین معنی ایک معنی ہے نشا بندہ بندے کے لیے نچا بات کرنے والا نہ ہو کوئی جو قید کا سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا پہلے بھائر نکالتے ہیں کہتی کو سل سے یا بیرک سے پھر اس کو کہتے ہیں گنتی ڈالنا پھر گن کے ڈالتے ہیں بھائی دروازے کے اوپر دو چین جس طرح کوئی سربوز گر رہا یا قدو گر گر رہا اور پھر رات کو بند ہو گیا وہ بات نہیں کر سکتا اگر چل میں اکیلا ہے اور یہ جو دنیا ہے اس میں پہلا بندہ بندے کا نشا ہے آپ گھر جاتے آپ بچوں سے بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات کرنے کے رواز اتنا ہو گیا ہے کہ اب تو کئی دفعہ موٹر سائیکل پہ ایک صاحب ہمارے سامنے گرتے گرتے بچے جا رہے تھے اور ایک موبائل پہ اور اتنا بول رہے تھے کہ آسمان تا آواز جا رہی تھی اور دوسرے آج کو چھوڑ رہے اور اشارہ کر جس طرح دیکھ رہا ہے سننے والا اس سے بات کرنے کی یا اس کو جو بھی پہنچ آرہے تھے پیغام کرنے کی کوشش کرتے تو ہمیں اس سسائیٹی میں جو بندہ بندے کا نشاہ ہے دوسرا ہے لفظ استعمال بندہ بندے کی دوائی ہے بندہ دوائی کس طرح سی ہے دوکٹر کون ہے بندہ فارمسیس کون ہے بندہ کمپاؤنٹر کون ہے بندہ سرجن کون ہے بندہ سیسٹر نرس کون ہے بندہ وارڈ بندہ سٹیٹر اٹھانے والا بندہ سزوکی لانے والا بندہ اس میں ڈال کے لئے جانے والا بندہ باگ کے پوٹی آپریشن سیٹر میں پہنچانے والا کون ہے بندہ میرے بڑے بھائی فوت ہو گئے ہیں دوزار دس میں اللہ ان کو غریق رحمت کرے انہوں نے ایک دفعہ کہا کسی یکی میں دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو باہر نا ہم لوگوں کو راضی اور اس لیے کہ ہماری ریپورٹیشن ذرا اچھی ہو جائے لوگ ہمیں پسند کرنا شروع جائے اور ہم مقبول ہو جائیں یا ہماری دوستیاں بنے یا کارلوکات ہمارے بنے تو یہ سارا کام آپ گھر میں کھو نہیں کرتے یہ خاندان والوں سے یہ کام کیوں نہیں کرتے یا آپ کو کم خوش بندگی کا تقاضی یہ میں یہ بڑی قیمتی آپ کو ایک تفاہ دے کے جا رہا ہوں کہ بندگی کا تقاضی یہ ہے کہ اس کے بندے آپ سے راضی رہوں اور جو بندوں کا مالک و خالق ہے اس کے راضی ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور یہ ہے کہ ماں بندہ بہن بندہ والد بندہ پروسی بندہ روڈ یوزر بندہ ساتھ کام کرنے والا بندہ آپ سے مصابقے مقابلے میں لگا ہوا بندہ آپ کا رشتہ دار بندہ آپ کا محالف بندہ ان سب کو معاف کرنے کی عادت ڈالے اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے ترگوزر فرمائے ہماری خطاؤں سے سلام یا رسول 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 رسول